بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے اندر خوش شامدی جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ابھی ایک باکس کھلا ہوا ہے اور ایک خالی باکس میرے پاس پڑا ہوا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈیوائیڈ لینا سکھا ہوں گا کیمرہ میں ذرا نزدیک آ جائیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میرے پاس کلونی ہے یہ دس فریم پر تقریباً محیط ہے اور یہ ساری کے ساری مکھیوں سے کھل ہو چکی ہے اور اس میں مزید جگہ نہیں ہے مکھیوں کے اور اس سے اب ہم ڈیوائیڈ لے سکتے ہیں تو ڈیوائیڈ لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے چار فریم کم از کم نکالنے ہوگے جس کے اندر ان کی فیڈ مجود ہو شہد مجود ہو پولن مجود ہو تازے انڈے مجود ہو اور کچھ لاروے جو ابھی تیار ہو رہے ہیں وہ مجود ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے ان کو فریموں کو چیک کرنا ہے کہ جس پہ ملکہ ہوگی اس کو ہم نے نہیں نکالنا باقی فریمز اس کے نکالنے شروع کریں گے تو پہلے میں چیک کر چکا ہوں تو یہ تیسرے فریم پہ ملکہ تھی تو اب ہم چوتھے فریم کو نکالیں گے جہاں پر تازہ انڈہ مجود ہے تو ٹائم کو بچانے کے لیے میں نے عیسہ کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لاروے مجود ہیں اور تازہ انڈہ بھی مجود ہے اور یہ مکھیاں اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چپ کی ہوئی ہیں کارکن مکھیاں اس کے اوپر مجود ہیں تو ایک مردبہ پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے کہ کہیں اس پہ ملکہ تو وہ مجود نہیں ہے تو بوکس میں ڈالنے سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر تھوڑا دھوان بھی کر لیں گے تاکہ جو ہے وہ مکھیاں ڈسٹر بنا ہو اور اس کے اندر کچھ ہو تو وہ بھی نکل جائے تو کیڑے مکوڑے اس میں نہیں ہونے چاہیے ساتھ ستری کلونی ہونے چاہیے خوشک ہونے چاہیے تو اگر اس میں کچھ چیز ہو تو اس کو نکال دیں جیسے چونٹیاں وغیرہ مکوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو ہم نکال دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ہم یہ جو ہے پہلا فریم رکھتے ہیں تو جس میں ملکہ نہیں تھی تازے انڈے تھے لاروہ تھا ابھی آپ دیکھیں گے دوسرا فریم تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو ہے برود پکا ہوا ہے یہ سارا پکا ہوا برود ہے اور اس کے اوپر جو ہے ان کی فیڈ تیار ہے الحمدللہ سے اور اس طرف سے بھی برود تیار ہے اور پکا ہوا ہے تو اب ہم اس کو بھی اس میں رکھ دیں گے یہ ہو گئے جی دو فریم اب ہم تیسرا فریم بھی نکالیں گے جس کے اندر تازہ انڈا بھی مجود ہو کچھ لاروہ مجود ہو تو اس میں لاروہ بھی مجود ہے اور نکھٹو بھی ہیں اور پولن بھی مجود ہے اس کو بھی ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں تو اس میں تازہ انڈا بھی ہونا چاہیے پڑا بھوٹ تارے تازہ انڈا کہیں یہ اس میں ہاں